ہیلو یہ رحیم زلفکار علی ہے اور اس ویڈیو میں ہم مختلف قسم کے سلحوالہ جات سیکھیں گے تو چلو شروع کرتے ہیں لہذا ہم چھے مختلف قسم کے سلحوالہ جات پر تبادلہ خیال کریں گے اور مجھے یہ آپ کے سلحوالہ جات کی قسم کے لیے لکھنے دیں لہذا مایکروسافٹ ایکسل میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ان کے ہر سلح کا ایک پتہ ہوتا ہے اور جب ہم کسی بھی قسم کا فارمولا ای افنکشن لکھتے ہیں تو ہم سلحوالہ کی صحیح قسم کی وضاحت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اگر ہم سلحوالہ کی صحیح قسم کی وضاحت نہیں کرتے ہیں تو بعض اوقات یہ ہمیں غلطی دے سکتا ہے لیکن زیادہ تر اوقات یہ جواب حاصل کرتا ہے لیکن یہ جواب درست نہیں ہے لہذا یہ خاص موضوع یہ سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے کہ جب بھی ہم کسی اپلیکیشن کے بنیادی اصول سیکھتے ہیں تو وہ مضبوط ہونا چاہیے اور جب ہم ترقی آفتہ سطح پر جاتے ہیں اور انہیں منظر نامے میں ڈالتے ہیں تو ہماری منطق کمزور نہیں ہونی چاہیے لہذا یہ موضوع بہت اہم ہے سلحوالہ جات کی چھے مختلف اقسام ہیں اور مجھے انہیں لکھنے دیں اور آپ کو مثال بھی دیں تو پہلا نسبتی ہے دوسرا مطلق ہے تیسرا مخلوط ہے جہاں پتہ کا آدھا حصہ نسبتی ہے اور آدھا پتہ مخلوط ہے معذرت خوا مطلق ہے اور پھر ہمارے پاس چوتھا زمرہ ہے جو 3D حوالہ جات پانچوان دھانچہ ہے حوالے نمبر 6 بیرونی حوالہ جات ہے جب اب مائکروسوفٹ ایکسل استعمال کرتے ہیں تو یہ 6 سب سے عام حوالہ جات ہیں جو اب دیکھیں گے اب وہ کونسی مثالیں ہیں جہاں ہم تصور کر سکتے ہیں کہ یہ کیسا نظر آتا ہے تو سب سے پہلے آئیے سیل ایک کا انتخاب کرتے ہیں یہ ایک سادہ اور رشتہ دار ہوگا مطلق طور پر یہ ایک ڈالر کے نشان کے ساتھ آتا ہے مخلوط میں مخلوط کی دو قسمیں ہوتی ہیں یا تو ہم کالم کو لاک کرتے ہیں یا قطار کو لاک کرتے ہیں تو یہ کچھ ایسا لگتا ہے جیسے یہ پہلی قسم ہے اور دوسری قسم یہ ہے ٹھیک 3D ریفرنس ایک قسم کا ہے فرض کریں کہ اگر ہم ایک شیٹ داخل کرتے ہیں اور اگر میں دی چار میں ایک نمبر لکھتا ہوں جو ایک سو ہے اور اگر میں شیٹ دو پر واپس جاتا ہوں اور میں شیٹ تین اور متعدد شیٹس اور ایک ہی سل سے نمبر لینا چاہتا ہوں ایڈریس لہذا یہ ایک 3D حوالہ کی طرح نظر آئے گا سٹرکچرڈ حوالہ وہ حوالہ جات ہیں جہاں ہم اپنی معمول کی رینج کو ٹیبل فارمیٹ میں تبدیل کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا جب آپ میزوں پر میری ریکارڈ کردہ ویڈیو دیکھیں گے لہذا جب ہم کسی بھی قسم کا ڈیٹا منتخب کرتے ہیں اور ہم انہیں ایک جدول میں تبدیل کرتے ہیں تاکہ یہ ایک منظم حوالہ تشکیل دے اور یہ کیسا نظر آتا ہے تو آئے اس ویڈیو میں ایک خیال حاصل کرتے ہیں تو پہلے ایک ٹیبل کا نام آتا ہے اور پھر ایک کالم کا نام مربع باکس مربع بریکٹ کے اندر آتا ہے پھر بیرونی سل کے حوالہ جات مثال کے طور پر اگر اب کسی بھی قسم کا مالیاتی مادل آئیم آئی ایس رپورٹ کا فنانس رپورٹ اور ڈیش بورڈ بنا رہے ہیں لہذا کبھی کبھی سارفین ان تمام نمبروں کو مختلف ایکسل ورک بک سے لنک کرتے ہیں لہذا ان کو بیرونی سل حوالہ جات کہا جاتا ہے مثال کے طور پر اگر میں ایک نئی ورک بک کھولتا ہوں اور اگر میں اپنی پچھلی ایکسل ورک بک پر واپس جاتا ہوں اور میں اس نئی ورک بک پر واپس آتا ہوں لہذا اس طرح کے حوالہ جات کو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے یہ ورک بک کا نام پھر شیٹ کا نام اور پھر مطلق پتہ دکھاتا ہے لہذا یہ بیرونی سل ایڈریس ہے لہذا یہ سب سے زیادہ عام چھے مختلف قسم کے سل سل حوالہ جات کی اقسام ہیں جہاں ہمیں انہیں بہت مضبوطی سے سمجھنی کی ضرورت ہے تاکہ جب بھی ہم کوئی فارمولا فنکشن لکھیں آیا تک کہ ڈیٹا کی توسیق آ مشروط فارمیٹنگ میں بیک اینڈ پر بھی ہم منطق رکھیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا اس قسم کا حوالہ ہمیں صحیح نتائج دے گا اور افعال کے بارے میں اگلے ماڈیول نے موضوعات کا احطہ کرتے ہیں تو میں وہاں ان تمام حوالہ جات کا حوالہ دوں گا تو آئیے پہلے نسبتی اور مطلق مثال سے شروع کرتے ہیں اور ان کا موازنہ کرتے ہیں لہذا مجھے صرف رشتہ دار اور مطلق کے لیے ایک ڈیٹا بنانے دیں تو مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس کچھ عدد ہیں اور ہمارے پاس ایک سو، دو سو، تین سو، چار سو جیسے نمبر ہیں تو آپ کو ایک مثال دینے کے لیے صرف ایک خیالی نمبر ہے اور فرض کریں کہ ہم ہر عدد کے لیے ایک مربع کا حساب لگانا چاہتے ہیں اور مطلق کے لیے فرض کریں کہ ہم ڈس کا حساب لگانا چاہتے ہیں ہر نمبر کا اور مطلوبہ نتیجہ اے رقم یہاں حاصل کریں ٹھیک ہے تو بنیادی طور پر ایک مربع کا حساب کیسے کریں اگر میں اسی سیل کے ساتھ جے چار کو گنہ کرتا ہوں تو مجھے یہ مربع سہی مل جائے گا اور کاپی پیسٹ کرنے کا طریقہ آپ اس آوٹ پیٹ سیل کو منتخب کر سکتے ہیں اور تیر کی قلید کو نیچے منتقل کر سکتے ہیں اور سی ٹی آر ایل ڈی بٹن دبا سکتے ہیں نیچے پیسٹ پیسٹ کرنے کی یہ پہلی حکمت عملی ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر ملحقہ ڈیٹا ہے لہذا آپ آوٹ پیٹ سیل پر فعال ہیں اور یہ خاص نکتہ جو دائیں نیچے فعال سیل پر ہے اسے فل ہینڈل کہا جاتا ہے لہذا آپ صرف اس پر ڈبل کلک کر سکتے ہیں اور یہ نیچے کاپی اور پیسٹ کرے گا اور کاپی پیسٹ کرنے کی آخری حکمت عملی یہ ہے کہ آوٹ پیٹ سیل پر سی ٹی آر ایل سی دبائیں اور پھر رینج منتخب کریں اور سی ٹی آر ایل بی دبائیں لہذا ہم نے ایک مربع کا حساب لگایا ہے اور اگر میں سیل میں واپس جاتا ہوں تو آپ ایڈیٹنگ موڈ میں آنے کے لیے صرف ڈبل کلک کر سکتے ہیں یا آپ ایڈیٹنگ موڈ میں جانے کے لیے ایف دو دبا سکتے ہیں جہاں اگر آپ کچھ تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں تو آپ دوبارہ تبدیل کر سکتے ہیں تو یہاں فارمولا ہے اور یہ ایک فنکشن نہیں ہے کیونکہ اسے فارمولا کہا جائے گا کیونکہ صارف ایک منطق بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور جواب حاصل کر رہا لہٰذا جے چار کو جے چار سے گنہ کیا جا رہا ہے اور اگر میں ایک قدم نیچے جاتا ہوں تو اب کوئی نہیں ہے جے چار یہ پھر جے پانچ ہے جے چھے اور جے سات کیوں ایسا ہے کیونکہ متعلقہ حوالہ وہ حوالہ ہے جب آپ انہیں اپنی ایکسل شیپ پر نیچے ادائیں طرف آ کہیں بھی کافی پیسٹ کرتے ہیں تو یہ ان کا پتہ اس کے مطابق تبدیل کرے گا جبکہ اگر آپ مطلق مثال دیکھیں تو مثال کے طور پر اگر میں چاہتا ہوں تو یہ ٹھیک ہے ہر رقم کا ڈس فیصد حساب کریں لہٰذا میں او چار جیسا فارمولہ لکھوں گا جس میں ایک نمبر ہے اور پی دو میں ایک فیصد ہے لہٰذا اگر میں ان دونوں نمبروں کو گنہ کروں تو مجھے یقینی طور پر ڈس روپے ملیں گے گا آپ ایک سو کی رقم کے لیے ڈس ڈالرز کہہ سکتے ہیں لیکن اگر میں اس فارمولے کو کافی پیسٹ کروں تو اوہو مجھے غلطی مل گئی ایسا کیوں ہے کیونکہ یہاں اس مرحلے پر یہ پی تین نہیں ہونا چاہیے یہ پی دو ہونا چاہیے اور اگر میں اگلے مرحلے پر جاتا ہوں تو دوبارہ یہ پی چار نہیں ہونا چاہیے یہ پی دو ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارف کو یہ سمجھنی کی ضرورت ہے کہ پی دو کو ہر بار استعمال کیا جانا چاہیے جب وہ اس فارمولے کو نیچے کی طرف کافی اور پیسٹ کرتا ہے الفاظ لہذا اس پی دو میں ڈالر کا نشان ہونا ضروری ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پی دو کو لاکھ ہونا چاہیے لہذا ہم نے اسے مطلق کہا اب اسے مطلق پی دو بنانی کے لیے آپ جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ آتو درمیان میں آ کہیں بھی کلک کر سکتے ہیں لہذا آپ کا کرسر یہاں ہونا چاہیے اور ایف چار کلید دبائیں لہذا شارٹ کٹ کلید کے ذریعہ دو ڈالر کا نشان لگایا جائے گا کچھ لیپ ٹاپس میں آپ کو پہلے فنکشن کلید اور پھر ایف چار دبانا پڑتا ہے جدید ایچ پی لیپ ٹاپ ادیگر لیپ ٹاپ میں اب صرف برا راست ایف چار دبا سکتے ہیں لہذا دیکھیں کہ آپ کا لیپ ٹاپ کیا ہے ایک ترتیبت رکھیں ٹھیک ہے لہذا میں نے اس سل ایڈریس کو مطلق بنا دیا ہے اب جب میں دوبارہ کافی پیسٹ کرتا ہوں تو یہ منطق نیچے کی طرف جاتی ہے اب تمام جوابات صحیح طریقے سے آ رہے ہیں کیونکہ اب دیکھ سکتے ہیں کہ اب بی دو کہیں بھی تبدیل نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ مطلق ہے لہذا نسبتی حوالہ اور مطلق حوالہ کے درمیان پہلا فرق یہ ہے کہ مطالقہ حوالہ میں کسی بھی قسم کا ڈالر کا نشان نہیں ہوتا ہے جبکہ مطلق میں کتار اور کالن کو لاک کرنے کے لیے نمبر کو لاک کرنے کے لیے دو ڈالر کا نشان ہوتا ہے ٹھیک اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جب بھی ہم ایکسل شیٹ کے کسی دوسرے حصے میں مطالقہ حوالہ کاپی کرتے ہیں تو یہ پتہ تبدیل کر دے گا لیکن مطلق حوالہ سے پتہ تبدیل نہیں ہوگا یہ وہی رہے گا یہاں تک کہ اگر میں اسے مثال کے طور پر یہاں کاپی اور پیسٹ کرتا ہوں تو یہ اب بھی پی دو ہے جبکہ مطالقہ حوالہ کو کیوں گیارہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے لہذا مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کو اپنا جواب اور مطالقہ اور مطلق حوالہ جات سے مطالق تصور مل گیا ہوگا اور یہ عام طور پر چھ مختلف قسم کے سیل پتے ہیں میں یہاں اس ویڈیو میں ایک اور منطق کا احاطہ کرتا ہوں جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فارمولا ایک سارف بنایا گیا ہے جبکہ فنکشن مائکروسافٹ کی طرف سے بنایا گیا ہے جس میں ہدایات کا کچھ شیط شامل ہے اب جب بھی آپ کوئی فنکشن لکھتے ہیں تو فنکشن کریں مثال کے طور پر اگر میں لکھتا ہوں اگر میں فنکشن لکھتا ہوں اور میں گول بریکٹ کھولتا ہوں تو آپ کو ایک چھوٹا سا ٹول ٹپ پاپ اپ نظر آتا ہے اور مثال کے طور پر اگر کسی فنکشن کو ہم چھوٹے ٹول ٹپ پاپ آپ کو دوبارہ دیکھتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ خاص چیز جو آپ دیکھ رہے ایک ٹول ٹپ کے طور پر اور دو قسم کے دلائل ہوتے ہیں جن میں سے کچھ کو سارف کی طرف سے صحیح طریقے سے پر کرنا لازمی ہوتا ہے اور کچھ اختیاری دلائل بھی ہیں بیک اینڈ پر تمام اختیاری دلائل کی ڈیفولٹ بیلیو ہوتی ہے ٹھیک ہے تو لازمی فنکشن دلیل اور ایک چھوٹے فنکشن دلیل کے درمیان فرق کیسے کریں لہذا جیسا کہ اب یہاں اس خاص مثال میں دیکھ سکتے ہیں اگر فنکشن میں تین دلائل ہیں تو پہلا یہ ہے کہ سارف منطقی ٹیسٹ کی وضاحت کرے گا دوسرا یہ ہے کہ سارف قیمت کو صحیح اور قدر کو غلط کی وضاحت کرے گا فنکشن کے دلائل کو الگ کرنے کے لیے ہم کمہ نشان لگاتے ہیں کیونکہ یہ دھانچے کا حصہ ہے ٹھیک ہے لہذا اگر آپ اس فنکشن نحب کے کسی بھی اصول کو توڑتے ہیں تو یقینی طور پر آپ کو غلطی ملے گی لہذا سب سے پہلے سارف ایک منطقی ٹیسٹ کی وضاحت کرے گا پھر سچ کی قدر کرے گا اور پھر غلط کی قدر کرے گا اور ایکسل کے ہر فنکشن میں تین دلائل شامل نہیں ہیں ان میں سے کچھ میں چار دلائل ہیں ان میں سے کچھ میں صرف ایک ہے ان میں سے کچھ میں دو آ تین ہے ٹھیک لیکن یہ کیسے فرق کیا جائے کہ کون سا لازمی ہے اور کون سا اختیاری ہے لہذا جب آپ مربع بریکٹ کے ساتھ منسلک فنکشن کی دلیل دیکھتے ہیں جیسا کہ اب یہاں سچ اور قدر غلط کی قدر میں دیکھ سکتے ہیں تو وہ مربع بریکٹ کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں لہذا انہیں اختیاری دلائل کہا جاتا ہے جہاں سارف کچھ بھی بھرے بغیر اس دلیل کو چھوڑ سکتا ہے اور اسے جواب مل جائے گا اور جبکہ منطقی ٹیسٹ جس میں مربع بریکٹ شامل نہیں ہے اسے سارف کی طرف سے صحیح طریقے سے بھرنے کیلئے لازمی آلازمی طور پر بھرا جانا چاہیے دائیں ٹھیک ہے لہذا چلو اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو سلحوالاجات کی اقسام اور فنکشن نحو کیلئے موضوع اور صحیح تصور مل گیا ہے شکریہ